بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کچن کورنر میں خوش آمدید کہتی ہوں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ٹیسٹی یمی سی عربی ڈرائی فروٹ بریٹ ڈیزرٹ کی رسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت مونیک رسپی ہے اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہے چلی میں باپ کو بتاؤں گی اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تین میں نے بریٹ کے سلائس لی ہے میں نے اس کے کونے کاٹ لی ہے ریڈ ٹوٹی فروٹی میں نے حضبہ ضرورت لی ہے اسے میں نے بریٹ پیسوں میں کاٹ لی ہے پانچ سے چھے عدد میں نے بریٹ کاجو کاٹ لی ہے لے کے آٹھ سے دس عدد میں نے بیدام لے کے اس طرح پیسیز میں کاٹ لی ہے آٹھ سے دس عدد میں نے کاجو لی ہے آدھی پیالی میں نے بریٹ بیدام لی ہے کٹے ہوئے ایک پیالی میں نے کنڈیسٹ ملک کی لی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابعہ کم یا زیادہ لے سکتی ہیں پیسٹا لے بری کاٹ لئی ہے ایک پیالی میں نے ویپنگ فریش کریم لیا ہے چلی میں باپ کو بتاؤں گی اپنے سے کس طرح تیار کریں پہلے کاجو کا کوٹر بنا لیں گے آپ ڈرائر فوڈ اپنی مرضی سے بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کے بعد کاجو نہیں ہے تو آپ نے سکپ کر دیں آپ کوئی بھی ڈرائر فوڈ استعمال کر سکتی ہیں میں اس میں ہی اس کا پورٹر بنا لیا ہے ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے بسم اللہ ارمان رہی بادام شامی کروں گی سب ہم پورٹر پنا لیں گے ہم پورٹر کسی چنہیں کمب رکھ ڈالشکلو ہم پورٹر کھے دوں گے ہم دوسرا کھے ہم دوسرا پورٹر دیں گے ہم شوٹر کھے بسم اللہ الرمان پہنچنے پورٹر کھے ہم دوسرا پورٹر کھے دوسرا پورٹر کھے میں نے پیستے کا پوٹر بنا لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیسے ڈیزرٹ تیار کرنا ہے میں نے فریش کریم شامل کروں گی جو میں نے پیالی لیا ہے یہ ڈیزرٹ بہت مزے کا بنتا ہے یہ ڈیزرٹ بہت مزے کا بنتا ہے بہت کریمی تیار ہوتا ہے جو لوگ فیرنی بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو میرے ڈیزرٹ بہت پسند آئے گا اکثر مہمان آجاتے ہیں ہم یہ سوچتے کہ ہم کیا میٹھے میں بنائے تو آپ یہ میٹھا بھی بنا سکتے ہیں اسے زیادہ فریش کرنا نہیں پڑتا اسے صرف ہم نے 50% اس کو نے صرف فریش کرنا تھا اسے ایک سے ڈیو گھنٹے میں یہ میٹھا اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت آسان ہے بنانے میں اس میں چولے کا بھی کوئی استعمال نہیں ہوتا بسم اللہ عرمان ری بریڈ ڈالوں گی اس کے اندر جو میں نے تین عدد سلائس دیں گے بسم اللہ عرمان ری بریڈ کے سلائس ڈالیں گے جو تین عدد نہیں ہیں میں سے گرینڈ کروں گی میں سلائس ڈالیں گے بسم اللہ عرمان ریم آدھا کپ اس کے اندر دودھ کا شامل کریں گے میں آپ کو بتانا بھول گئی دی آدھا کپ شامل کیا میں نے اس میں دودھ کا شامل کیا اس میں آدھا کپ دودھ شامل کیا ہے تو آپ اس میں آدھا کپ دودھ بھی شامل کاجو پوڈر اس میں شامل کریں گے اس میں لہر مانی پستہ پوڈر شامل کریں گے بسم اللہ عرمان ریم بسم اللہ عرمان ریم بادام کا پوڈر شامل کریں گے بسم اللہ عرمان ریم بسم اللہ عرمان ریم بادام کا پوڈر شامل کریں گے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم لے سکتی ہیں موسیقی موسیقی ہمیں گرینڈ کر لیا میں اس کو پلاسٹی کا آپ نے اس طرح کا ڈبا لینا ہے کیونکہ سیم نے 50% جمعنا ہے فریزر میں رکھے تو آپ نے اس طرح کا ڈبا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا ہونا چاہیے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدام گانش کریں گے اسے گانش کر لیں گے ڈرائی فوڈ اپنے مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ زیادہ یا کم شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرائی فوڈ اپنے مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ زیادہ یا کم شامل کر سکتے ہیں ڈرائی فوڈی جو پہلے گا کلر فول بنانے کے لئے دیزرٹ کو میں نے ٹوٹی فوٹی لیے ریٹ کلر لگی اسے گانش کر لیں گے کلر فول ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کلر فول اچھا لگتا ہے مہمانوں کے سامنے ہم پیش کرتی ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ کو دیکھنے سے لگ رہے گا کتنا ٹیسٹی تیار ہوا گا یہ جو اللہ فیرنی بہت شوک سے کھاتے ہیں ان کو یہ بہت پسند آئے گا میتھا یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ بالکل تیار ہے میں اسے ڈیرھ گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دوں گی ڈیرھ گھنٹے بعد میں اس کا آپ کو لک دکھاؤں گی اور ڈی شارٹ کر کر دکھاؤں گی کتنا اچھا اور کتنا کریمی تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ ڈیزٹ کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ڈیزٹ کی ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اس لیے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے گا اب اس لیے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی